اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انہوں نے پیش کی اور قید سے باہر آئے اب قید سے باہر آنے کے بعد ان کی زندگی کا ایک دوسرا اگلا نیا دور شروع ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ دیکھیں لیکن اس سے پہلے یہ بھی دیکھ لیں کہ قید سے وہ کس طرح سے باہر آئے چنانچہ بادشاہ کو جب پتا چلا کہ میری خواب کی تعبیر اس قیدی نے دی ہے تو کہا اس کو باہر لیاؤ بادشاہ نے حکم دیا کہ جاؤ اس قیدی کو لے کر آؤ اب جب یوسف علیہ السلام کو لینے کے لئے بادشاہ کا آدمی پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ میں ابھی قید سے نہیں نکلنے والا بلکہ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّهِ قَدْ تَعْنَعِجِهُنَّا بادشاہ السلام سے کہو کہ وہ ان عورتوں کو بلا کر پوچھیں کہ انہیں کیا ہو گیا تھا کیوں انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے اِنَّ رَبِّ بِقَيْدِهِ النَّعْلِيمِ مِیرَا رَبْ ان ہاتھ کاٹنے والیوں کی مکاری سے خبردار ہے غور کیجئے اِنَّ رَبِّ بِقَيْدِهِ النَّعْلِيمِ اِنَّ رَبِّ الْعَلْمِينَ ان کی مکاری سے خبردار ہے اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ پیس کرتے ہوئے جہاں یہ بات آئی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کیا تھا کہ انہوں نے ہاتھ کیوں کاٹے تھے مشہور یہ ہے کہ خوبصورتی دیکھ کر ہوش نہیں رہا ہاتھ کاٹتی ہے جبکہ ایسی بات نہیں ہے سچ بات یہ ہے کہ ان کا ہاتھ کاٹنا ان کی مکاری تھی جیسے کہ جب وہ بات آئی تھی تو وہاں پہ میں نے قرآن کے کئی الفاظ پیش کیے تھے جہاں ان کو مکار کہا گیا تو یہاں بھی دیکھیں یوسف علیہ السلام کے الفاظ اِنَّ رَبِّ بِقَيْدِهِ النَّعْلِيمِ اللہ ان کی مکاریوں سے واقف ہے تو ان کی مکاری تھی وہ اصل میں یوسف علیہ السلام ان کی طرف دیکھ نہیں رہتے وہ بہت بنصور کر آئی تھی کہ زلائقہ کچھ نہیں کر پا رہی ہے اور ہم جو ہے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کر لیں گے لیکن قیامیاب نہیں ہوئی تو ہاتھ کٹ دیئے کہ یہ دیکھ کر تو یوسف لکھیں لیکن کچھ ان کو ملا نہیں تو اسی کو مکر کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اِنَّ رَبِّ بِقَيْدِهِ النَّعْلِيمِ ان کی مکاریوں سے اللہ واقف ہے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے بادشاہ سے کہو کہ ان خواتین کو طلب کرے اور ان سے پوچھے تم نے کیوں ہاتھ کٹے تھے بادشاہ نے سب کو بلایا اور بادشاہ سب سے پوچھ رہا ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا جب تم سب نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا بادشاہ بھی وہی کہہ رہا ہے یعنی یہ جو ہاتھ کٹنے والیاں تھیں یہ معصوم نہیں تھیں بہت بڑی مکار تھیں تو بادشاہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم نے جو مکاری کی تھی یوسف علیہ السلام کو بہلانا فصلانا چاہا تھا کیا ہوا عورتیں کیا کہہ رہی ہیں ہاتھ کٹنے والیاں کہتے ہیں کہ کہ ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی ہم نے کوئی برائی یوسف علیہ السلام کے اندر نہیں دیکھی تو یہ کھانا کھانے نہیں گئی تھی یہ برائی کی دعوت دینے گئی تھی یہ قرآن کے الفاظ سے پتا چلنا ہے یہ دعوت اڑانے نہیں گئی تھی یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف مائل کرنے گئی تھی تو جب باہشاہ نے پوچھا کیا ہوا تم نے اپنے ہاتھ کار ڈالے تھے مکاری کی تھی ہوا کیا تھا بتاؤ تو تو عورتیں کہتی نہیں نہیں کچھ ہم کامیاب نہیں ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی اور جو ماشٹر مائنڈ عورت تھی عزیز مصری کی جو بیوی اس نے کہا الانحسس الحق اب آج حق واضح ہو گیا انا راوتہو عن نفسی میں نے اسے بہلایا تھا میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا وَإِنَّهُ لَمِنَ السَّادِقِينَ وہ سچا ہے وہ سچ بول رہا ہے اس کی کوئی غلطی نہیں زَالِكَ لَيَّا عَلَمَا أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبُ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَعِدَ الْخَائِنِينَ یسویٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جو میرا مطالبہ ہے کہ ان خواتین سے پوش تاج کی جائے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان خواتین پر لانتان ہو میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے جیل میں ڈالا گیا ہے تو ایک الزام بھی سر پہ لدہ ہوا وہ الزام رفع ہو جائے اور یہ واضح ہو جائے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کہ کوئی غلطی نہیں کی ہے اس کے بعد جب بادشاہ کے سامنے حقیقت واضح ہوئی انہوں نے یہ سب قبول کیا کہ ہماری غلطی تھی یوسف علیہ السلام تو سچا ہے اس نے کوئی غلطی نہیں کی تو بادشاہ کیا کہتا ہے قرآن نکل کرتا ہے سورہ یوسف آیت چوون وَقَالَ الْمَلِكُتُونِ بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي کہا اس قیدی کو بلا کر لاؤ میرے پاس لاؤ میں اپنا بہت خاص آدمی اس کو مقرر کروں گا میرا خاص آتی ہوگا یہ یوسف علیہ السلام جب اس بادشاہ کے پاس آئے تو بادشاہ نے کہا کہ آج ہمارے یہاں تمہارا بہت بلند مقام ہے ایک بڑا عہدہ ہے ایک بڑا رتبہ ہے آج سے تم ہمارے ساتھ رہو گے اور ایک بہت بڑے منصب پر فائز رہو گے اب خواب کی تعبیر کے بعد یہ سچائی تو سامنے آ چکی تھی کہ سات سال فراوانی کے سال ہوں گے پیداوار بڑھے گی اور سات سال قہد ہوگا اس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا کیسے سوالا جائے گا کوئی اس قابل تھا نہیں اس شہر میں تو یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس خدمت کے لئے پیش کیا اور کہا یہ جو زمین کے خزانے جو پیداوار ہے زراد کا مسئلہ ہے مجھے اس کا نگرہ بنا دیجئے میں جاننے والا ہوں میں محافظ ہوں مجھے سب پتہ ہے معلومات ہیں اور میں ٹھیک ٹھیک اس کی دیکھ بھال کروں گا اسے پتا چلتا ہے کہ اگر کہیں پہ نا تجربہ کار لوگ ہوں لا علم لوگ ہوں بے وقوف لوگ ہوں اور اس میں کوئی سمجھدار آدمی ہو نیک آدمی ہو دندار آدمی ہو تو اسے خود آگے بڑھ کے کوئی ذمہ داری سبھالنا چاہیے اور نیک کام اچھے کام کرنے چاہیے تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ سب شرک کرنے والے اللہ کے بارے سے دور لوگ ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور بہت ہی اچھی طریقے سے معاملہ نبھایا اور اللہ حرب العالمین نے اس طرح سے یوسف علیہ السلام کو بہت بلند مقام دیا مصر میں اللہ آگے کہتا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّ لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَوْ مِنْهَا حَيْتُ يَشَا نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنَّ شَاءُ وَلَا نُزِيُ عَجْرِ الْمُحُسِنِ اخلاص ہے یہ کہ اس طرح سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو ایک بلند مقام پر فائز کیا وہ بہت سارے اختیارات کے مالک ہوئے سمجھئے ایک طرح سے بادشاہ بن چکے حاکم بن چکے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عجر دی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نیک لوگوں کے عجر کو زائے نہیں کرتے ہیں اور یہ تو دنیاوی عجر تھا آگے اللہ کہتا وَلَا عَجْرُ الْآخِرَتِ خَيْرِ اور آخرت کا عجر تو اس سے بھی بہتر ہے لِلَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے وَقَانُوا يَتَّقُونَ وَرْتَقْوَالِينَ تو اس طرح یسوف الاسلام جیل سے نکل کر میسر پہنچے نہ صرف پہنچے بلکہ بادشاہ کے خاص آدمی بنے بلکہ خاص عہدے اور منصب پر فائز ہوئے اور بہت بڑا مقام ان کو ملا کہاں ایک دن تھا کوئے میں ڈالے گئے تھے اور کہاں ایسا کی ایک حاکم بن گئے اور ایک امیر بن گئے اور ایک بہت اونچے مقام پر فائز ہو گئے اس کے بعد جب یہ سات سال گزر جاتے ہیں اور جب قہد شروع ہوتا ہے تو یسوف الاسلام کے وہ بھائی جنہوں نے ان کو کوئے میں ڈالا تھا یہ مصر آتے ہیں غلہ لینے کے لئے تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی ملیس میں دیکھیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی صرف پڑھنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق تاکرمائیں آمین رب العالمين آمین رب العالمين